اللہ علیکم ویورز کیسے آپ لوگ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکنی کے بارے میں تو ایکنی کی پرابلمز آپ لوگوں کو پتہ ہیں آپ ایکنی کی بہت سے مسائلز ہو جاتے ہیں ایکنی کے بعد آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے بہت ڈیمیج ہو جاتی ہے اور اگر آپ کی سکن پر ایکنی ایکٹیو ہے پھر تو بس اللہ ہی حافظ ہے جی تو اگر آپ لوگ سکن پر ایکنی مائنر ہے زیادہ ہے فریز ہے کسی بھی طرح کی سیچویشن ہے اور سکن ڈیڈ ہو چکی ہے تو آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ کوئی بھی مزید کیمیکل اپنی سکن پر اپلائیں مت کریں کیونکہ آپ کی سکن پہلے ایک ایکنی کے پروسیجر سے گزر رہی ہوتی ہے اوپر سے آپ ایکنی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگ مزید کیمیکل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ سکن کو کچھ چیزیں سوپ نہیں بھی کر رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کی سکن پر ری ایکشن کر جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اورگینک چیزیں یوز کریں اورگینک کی فیس واش بنائیں اگر آپ گھر میں بنانا چاہیں میں اس کی بھی ہومنائی میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو آپ لوگ وہ چیزیں یوز کریں اور اگر جب تک آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے تو آپ لوگ سوپ اور فیس واش سے بھی دور رہیں میں آپ لوگ کو یہ رکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ ایکنی ہیں تو پھر آپ لوگ فیس واش یا سوپ بلکل بھی یوز مت کریں آپ لوگ جسٹ نیم کے اورگینک چیزوں کے استعمال سے کیسے اپنی سکن کو ریکاور کر سکتے ہیں کیسے آپ کی سکن اچھی ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس نیم موجود ہے تو نیم کا استعمال ہم نے کس طرح اپنی سکن کو بلکل ٹھیک کرنے کے لیے کرنا ہے وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے نیم آپ کو ایزی لی کہیں سے بھی مل جائے گی اگر آپ کو ایویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بزار سے بھی ایزی لی مل جائے گی آپ لوگ نیم پاورڈر یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر فریش نیم لی ہے میں نے اسے واش کی ہے اب میں نے اسے سکھا لیا اب میں اس کا پاورڈر بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ آگے کا پروسیجر شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی میں اس میں اچھی طرح سے پیسنے والی ہوں نیم کو اور پیسنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں اس کا پاورڈر بنا کر میں آپ لوگوں کو یہ اپشن اس لیے دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس نہیں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کیسے پاورڈر بنائیں کیا کریں تو یہ بہت ایزی لی آپ لوگ دیکھیں کہ جتنی زیادہ آپ کی نیم خوشک ہوگی جتنی زیادہ ڈرائے ہوگی اتنی ہی ایزی لی آپ کی یہ پاورڈر فارم میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں جلدی سے اس کا پاورڈر کرنے والی ہوں اور پاورڈر کے بعد میں آپ لوگوں کو نیکس پروسیجر بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے سکن پر یوز کریں گے اور کیمیکل سے بچے رہیں گے دیکھیں یہ میں نے انہیں اچھی طرح سے پیسا ہے لیکن میرے ایدے آپ دیکھ سکتے ہیں پتے بلکل باریک باریک نہیں ہوئے کیونکہ میرے پاس یہ جو میں نے نیم کے پتے لیے تھے وہ بلکل ڈرائے نہیں تھے تو آپ لوگ انہیں خیال کرنا ہے اس بات کا اگر آپ لوگ گھر پر خود پیسنے والے ہیں تو اپنے انہیں پہلے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے دین آپ نے اچھی طرح سے پیسنا ہے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اتنا نہیں کیا لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو بزار سے آپ لے سکتے ہیں بلکل فریش جیسے آپ لوگ کو ایزیلی مل جاتے ہیں پیکنگ میں مل جائے گی آپ کو نیم کا پاورڈر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ پر تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش بنانا چاہتے ہیں گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ پتوں کو اچھی طرح سے آپ لوگ پہلے سکھا لیں دین آپ اس کا پاورڈر کرنے ٹھیک ہے جی تو اب میں بس اسے مزید زیادہ نہیں کرنے والی اس کو اسی طرح سے میں نکال لینے والی ہوں اور آپ کو نیکس پروسیجر بتانے والی ہو یا جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پاورڈر کیا یہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے میرے سے بلکل ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ پتے بلکل ڈرائے نہیں تھے تو آپ لوگوں نے اچھی سے کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس سے اس طرح ہوا لیکن آپ نے بلکل ایسے باریک باریک سا کرنا ہے تو اوکے تو اب ہمیں نیکس جو دو انگریڈنٹ چاہیے اس تو ہےو�کو ایک تو ہیں دارچینی ٹھیک ہے آپ نے اس کا پاورڈر کرنا ہے اس کو بلکل پاورڈری لینے اور تھرڈ انگریڈروں صبح ہمیں چاہیے اور آلویر جل ایلویر جل کو میں نے کیوبز میں کٹا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لینے ہے دارچینی یہ طرف ح密ی certificate یہ حف تی سپون ہے تو آپ نے حف تی سپون ہی لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں عیق کر دینی ہے برابر کوانٹری رکھنا ہے اپنے دونوں کی ایکوال کونٹیٹی اس طرح سے آپ نے باریک باریک کر کے نکال لیتا ہوں اس میں سے تو باریک والی آپ نے بالکل پاوڈری آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اسے کر لینا ہے جی مکس ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو دین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایلویرا کی کیوب لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ایلویرا کی کیوبز بنا کے فریزر میں فریز کر دینا ہے جیسے کی نکال ہی بروزر کے جائے کیونس پھیکی ہم کیا کر لینا ہے کیوبز میں کاٹنے کے بعد آپ نے فریزر کر دینا ہے اس TV میں جائیںگے کرzę اس پاوڈر میں پاہلے اور پاہلے آپ نے اپنے آپ کے foor پورا اس طریق و فخ咸 پیٹ Sunday یا سکرپ کرتے ہی تو اس طرح کر رہ especial فائف تو ٹین منٹس ٹین منٹس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی سکن کو چھوڑ دینا ہے ڈرائی ہونے کے لئے اچھی طرح سے اپنی سکن کو ڈرائی کرنا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد اپنے واش کر دینا ہے جب بھی آپ نے دن میں دو بار تین بار جتنی دفعہ مورد ہونا ہے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کوئی بھی کیمیکل کوئی بھی فیس واش آپ نے یوز نہیں کرنا جس اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی فیس کو رنس کرنا ہے اسی طرح آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے آپ کو کوئی بھی کیمیکل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی امیدہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیے ویڈیو کو آگے سے آگے اپنے شیئر بھی لازمی کرنا ہے اور مجھے انسٹاگان پر فالو بھی لازمی کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ